اسلام علیکم میں ہوں نمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمین ایٹکنولوجسٹ آج ہم ایک LCD پروڈیکٹر کو دیکھیں گے ایک LCD پروڈیکٹر کس طرح کام کرتا ہے اور اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹ مجود ہوتے ہیں باقی پروڈیکٹر ٹائپ کے نام سے میں آلیڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں تقریباً پانچ قسم کے پروڈیکٹر کی ٹکنولوجی کے حوالے سے میں نے بتایا ہوا ہے کہ پروڈیکٹر کس طرح کس طرح کام کرتے ہیں اس میں میں پرکٹیکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ LCD پروڈیکٹر کس طرح کام کرتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں مجود ہوتی ہیں تو آئیے اس پروڈیکٹر کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں مجود ہیں اور یہ ایمیج کو یا تصویر کو کس طرح بناتا ہے اس پروڈیکٹر کا موڈل نمبر UC30 ہے اس کے اندر جو جو فنکشن مجود ہیں اس میں میں آلیڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ اس لنک کے ذریعے اس پروڈیکٹر کی سپیسیفکیشن کو دیکھ لیں باقی ابھی ہم اس کے فنکشن کی بات نہیں کریں گے ابھی جسٹ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ یہ LCD ٹکنالوجی پر کام کرتا ہے تو LCD کیا ہے کس طرح کام کرتی ہے اس چیز کو ہم دیکھیں گے تو آئیے اس پروڈیکٹر کو اوپن کر لیتے ہیں اس پروڈیکٹر کے پیچے جتنے بھی سکرو لگے ہیں اسے سکروڈرائور کی مدد سے ہم کھول لیتے ہیں تو اس پیچ کس کی مدد سے ہم سارے پیچ کھول لیتے ہیں تو دیکھئے جیسی پروڈیکٹر اوپن ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا ایک مین بورڈ آتا ہے جس کے اندر مختلف کمپوننٹ لگے ہوئے ہیں اور جہاں سے پروڈیکٹر اوپریٹ ہوتا ہے اس کے بٹن بھی ہیں اس پر تو آئیے اب اس مددر بورڈ کو بھی اوپن کرتے ہیں اور اس کے نیچے دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں موجود ہیں مددر بورڈ کو اوپن کرنے کے بعد اس کے لسی ڈی کی وائر ہے اس وائر کو اتیاد سے آپ اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد اس کے ایک سپیکر کا جیک لگا ہوا ہے مددر بورڈ میں اس جیک کو بھی اتار لیں اس میں دو سپیکر ہے ایک یہ والا سپیکر کا جیک ہے اور ایک دوسری طرف لگا ہوا ہے یہ والا بھی سپیکر کا جیک ہے اسے بھی ہم اتار لیتے ہیں باقی جس میں یہ دو وائر لگی ہیں جو کہ پروپر سالڈنگ آئرن سے لگائی ہوئی ہیں یہ اس کی LED ہے مین LED ہے جس سے ہماری ایمیج بنتی ہے یہ LED کیونکہ کافی ہیوی ہوتی ہے اس لئے یہاں پہ ان تاروں کو اس مدربورٹ پہ جوڑنے کے لیے جیک نہیں لگایا گیا اس کو پروپر سالڈنگ آئرن کے ساتھ جوڑا گیا ہے تاکہ کیونکہ آپ کی LED کافی ہیوی کرنٹ استعمال کرے گی تو ممکن ہے چھوٹا کنیکٹر اندر سے سپارک ہو جائے کوئی بھی مسئلہ ہو جائے ان چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے ان دو اتاروں کو ڈریکٹ ہی اس کٹ کے ساتھ پروپر سالڈ کیا ہوا ہے یہ اس میں دو اتارے ہیں جو ہم نے جیک اتارے ہیں یہ دونوں سبیکر کے ہیں آپ اس کے نیچے دیکھیں اس کے دو سبیکر مجود ہیں رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ ہیں ایک سبیکر ہمیں نظر آرہا ہے اور دوسرا سبیکر LED کی نیچے اس لیے ہمیں نظر نہیں آرہا آئیے پروچیکٹر کے اس پارٹ کو اپن کرتے ہیں جہاں پہ ایمج تیار ہوتی ہے تو اس کے اوپر بھی پیچ لگے ہیں پیچ کرس کی مدد سے ہم یہ پیچ اوپن کر لیتے ہیں تو اوپن کرنے کے بعد سب سے اس میں مین پارٹ جو ہے وہ LCD ہے اس LCD کو ہم باہر نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ LCD ہے یہ ہمارے پروچیکٹر کی سب سے مین چیز ہے اس LCD کی مدد سے ہی ہماری ایمج وغیرہ بنتی ہے اس کے بعد سب سے پہلا پارٹ LED کا ہے LED کے بعد LCD اور اس کے بعد اس میں ایک کی سٹون کی اوپشن ہے اور اس کے بعد یہ میرر ہے اور میرر کے ساتھ کی ہمارا لینس ہے جہاں سے ہمیں آؤٹ پوٹ مل جاتی ہے اس کے بعد اس میں ایک پانکہ موجود ہے جب آپ کی کافی LED کی روشنی سکرین پر پڑتی ہے تو یہ تھوڑی گرم ہو جاتی ہے اس لیے اس میں ایک پانکہ لگا ہوا ہے جو کہ LCD کی گرمی کو باہر پھینکتا جاتا ہے یہ ہمارا لینس ہے جہاں سے ہم اپنے ویڈیو اور ایمیج وغیرہ کو زوم کر سکتے ہیں لیفٹ سیٹ پہ LCD کی تارے ہیں اگر آپ اور سی اس LCD کو دیکھیں تو یہ LCD بلکل آپ کے موبائل کی طرح ہی ہوتی ہے موبائل میں بھی سیم اسی طرح کی LCD استعمال ہوتی ہے اسی LCD کو ایک طرف سے پینٹ کر دیا جاتا ہے اور اس LCD کے اوپر اور نیچے LED لگائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس LCD کے اندر جو بھی چل رہا ہوتا وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس LCD کے اوپر تیچ سکرین ہوتی ہے جس سے ہم اپنا موبائل اوپریٹ کرتے ہیں یہ سیمپل LCD ہے کیونکہ ہم نے روشنی میسے سے گزار کے ایمیج بنانی ہوتی ہے اس وجہ سے اس LCD کے اوپر نیچے LED بھی مجود نہیں ہیں اور نہ ہی اس ایک طرف سے کلر کیا گیا ہے بلکہ پروجیکٹر ایک طرف سے روشنی دیتا ہے اور دوسری طرف سے جب اس روشنی اس LCD کے اندر سے گزرتی ہے تو پروپر ایمیج بن جاتی ہے آئیہ میں خالی اس LCD کو آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرح کام کرتی ہے تو ایک ٹیشو پیپر کے اوپر میں نے یہ LCD لگ دی ہے کیونکہ یہ کافی نازک ہے اس کے اوپر کوئی بھی شیشہ یا کوئی بھی کوٹنگ مجود نہیں ہے اس کا ٹوٹنے کا اور خراب ہونے کا ڈر کافی ہے تو اس LCD کے جیک میں اس بورڈ میں لگا دیتا ہوں LCD لگانے کے بعد پروڈیکٹر کو پاور دیتے ہیں اور اسے آن کرتے ہیں تو دیکھئے اس کے بورڈ پر لائٹ بلنک ہو رہی ہے اب اس کا جو آن آف کا بٹن ہے وہاں سے میں پروڈیکٹر آن کرتا ہوں تو دیکھئے پروڈیکٹر آن ہو گیا ہے اندر اس کے LED آن ہو گیا ہے لیکن کوئی ایمیج ویر آؤٹ پر نہیں آئے گی کیونکہ جو ایمیج بنانے پر یہ LCD ہے وہ ہم نے باہر نکال رہی ہے تو ابھی آپ دیکھیں اس LCD میں پروپر ایمیج بن رہی ہے لیکن کیونکہ اس کے اندر سے روشنی نہیں ہے اس لئے ہمیں نظر نہیں آ رہی میں اس کے نیچے کوئی ٹارچ رکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں تو ابھی اب یہ دیکھئے کہ LCD کے اندر جو اس پروڈیکٹر کی USB option موجود ہوتی ہے وہ شو کر رہا ہے تو یہ LCD بھی آن ہے جیسے میں ٹارچ کو آف کرتا ہوں تو اس LCD میں کچھ نظر نہیں آتا تو اگر ٹارچ آن کروں تو دیکھیں ابھی اس کا یہ display آ رہا ہے اب میں اس پروڈیکٹر کو آف کرتا ہوں تو دیکھئے جیسے آف ہوتا ہے تو اب یہ دیکھئے ابھی آف حالت میں LCD کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا جب اس کے supply دی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک proper image بن جاتی ہے اور یہی LCD کی image جو ہے ہمیں output پہ آ رہی ہوتی ہے تو سب سے sensitive part projector کا یہی ہے اس کو ہم دوبارہ ٹیشو سے چی طرح صاف کر کے دوبارہ لگا دیتے ہیں LCD لگا دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے دیکھیں ایک جو black اور silver والا part ہے یہ ہمارا LED کا part ہے کہ یہاں سے روشنی خارج ہوتی ہے اس کے بعد یہ LCD آ جاتی ہے وہ روشنی اس LCD میں جاتی ہے تو یہ روشنی جب LCD سے گزرتی ہے تو یہ مکمل image بن جاتی ہے اس کے بعد وہ image والی روشنی اس سفید کرر کا میرا جو سفید کرر کا شیشہ ہے جس سے ہم کیس ٹون کنٹرول کرتے ہیں اس میں سے گزرتی ہے اس کے بعد یہ جا کے سامنے شیشہ جو ایک سیمپل شیشہ ہوتا ہے جو دیکھنے والا اس سے ٹکراتی ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو میرا سکروڈ ریور یہ شیشہ میں نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ ایک سیمپل شیشہ ہے اس سے ٹکرانے کے بعد یہ lens پہ جاتی ہے اور lens سے ہم output حاصل کر لیتے ہیں اور یہ image کافی چھوٹی ہوتی ہے لیکن جو اس کا lens ہے اس کے اندر دیکھیں proper ایک عدسے کی طرح ایک شیشہ لگا ہوتا ہے جو کہ آپ کی تصویر کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ شیشہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کو مصاف کر کے دوبارہ لگا دیتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے جب یہ کافی ہیوی گزم کی LED اس میں ہون ہوتی ہے یہ روشنی LCD سے ٹکراتی ہے LCD ٹکانے کے بعد کیسٹون کا جو میرر ہے اس کے اندر سے روشنی گزر جاتی ہے یہ روشنی جب ان سب چیزوں میں سے گزرتی ہے تو اس کے اندر تھوڑی ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے اس ہیٹ کو باہر نکالنے کے لیے پنکہ استعمال ہوتا ہے یہ بلور لگا ہوا ہے یہ اس سارے پروجیکٹر کو اس پارٹ کے اندر سے ہوا کو سک کرتا ہے تو اس کے بعد یہ ہوا دیتا ہے آپ کے ہیٹسنگ کو یہ ہیٹسنگ گوالا ہیٹسنگ ہے جو کہ LED کی بیک سیٹ پر لگا ہوا ہے جب LED ہون ہوتی ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے اس کے پیچھے ہیٹسنگ لگا ہوتا ہے یہ پنکہ اس ہیٹسنگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے زیادہ ٹائم LED ہون ہونے کی وجہ سے ہیٹسنگ کافی گرم ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے جیسے ہی پروجیکٹر ہون ہوتا ہے یہ پنکہ ہون ہو جاتا ہے جہاں پہ کی سٹون کا میرر اور سمپل ایک میرر ہے اس کے درمیان میں آپ دیکھیں یہ آپ کو تھوڑی ایک رف سی جگہ نظر آ رہی ہوگی اور اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ بھی لگی ہوئی یہ ایک خاص چپکنے والا مٹیڈیل اس میں لگا ہوا ہے تا کہ پروجیکٹر جب بھی چلے جب بلور اس میں ہوا سک کرے ہوا کو باہر پھینکے تو اس کے اندر جو مٹی وغیرہ ہو وہ اس مٹیڈیل کے ساتھ چپک جائے تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی مٹی اور چھوٹھڑے ذرات اس مٹیڈیل کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں یہ مٹی آپ کے شیشے پہ اگر جم جائے تو آپ کی مش خراب ہو سکتی ہے اس سے یہاں پہ یہ مٹیڈیل لگا ہوا ہے جس سے یہ ساری مٹی وغیرہ چپک جاتی ہے اور آپ کی ویڈیو کوالٹی بہتر رہتی ہے تو اس طرح یہ آپ کو پروجیکٹر کام کرتا ہے جس میں ٹوٹل پانچ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جس میں ایل ایڈی اس کے بعد ایل سی ڈی اس کے بعد ایک کی سٹون کا میرر اس کے بعد سیمپل میرر اور اس کے بعد لینس ہی اب ہم اسے بند کرتے ہیں وہ بند کر کے چلاتے ہیں جیسے اوپن کیا ہے اسی طرح اس کو بند کر دیں بند کرنے کے بعد اس کے جو پیچ ہیں وہ پیچکس کی مدد سے آپ لگا دیں یہ ایل سی ڈی کا مین کنیکشن ہے اس کو آپ کو تھوڑا تیات سے لگانا ہوگا اس کا لگانے کا طریقہ اور اتانے کا طریقہ کیا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹر کو فائنل بند کرنے سے پہلے ہم اسے ایک دفعہ آن کر کے چیک کر لیتے ہیں تو ہمیں یو ایس پی کی پاور لگاتے ہیں تو اس کی ایل ایڈی آن ہو گئی ہے تو اب یہ دیکھیں پروجیکٹر آن ہو گیا ہے اس کا مطلب ہمارے سارے کنیکشن ٹھیک ہو گئے ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں اگر آپ کو اندر یہ بلو کرر کی لائٹ نظر آ رہی ہے لائٹ ایکشلی وائٹ ہی ہے لیکن اس ایل سی ڈی کی مدد سے آپ کے یہ بلو نظر آ رہا ہے تو پروجیکٹر ٹھیک ہے اس میں ہمارے سارے کنیکشن پروپٹلی کنیکٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے فائنل بند کر دیتے ہیں تو فائنل بند کرنے کے بعد یہ ایمیج بلو والی تھی جو کہ اوپن ہوئی ہوئی تھی کیونکہ یہ بائی ڈی فارڈ یو ایس پی بھی سیٹ تھا تو بھی یہ پروجیکٹر ہمارا پروپر کام کر رہا ہے اس طرح ہمارا ال سی ڈی ٹکنالوجی والا پروجیکٹر کام کرتا ہے اس کے حوالے سب کچھ بھی پوچھنا چاہے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ابھی تک ال سی ڈی والے جتنے بھی پروجیکٹر مارکٹ میں آئے ہیں وہ بلکل اسی ٹکنالوجی پر کام کرتے ہیں صرف ان کی سکرین کا سائز کا فرق ہوتا ہے سائز مطلب سائز کے اتبار سے نہیں پکزل کے حوالے سے کہ اس میں پکزل کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور بیکنڈ پر جو ایل ایڈ استعمال کی جاری ہے وہ اس سے بھی ہیوی مطلب اس سے بھی تیز روشنی والی ایل ایڈ استعمال کی جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایمیج بھڑی ہو جاتی ہے اور پکچر کی کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے اس طرح یہ ایل سی ڈی پروجیکٹر کام کرتے ہیں اس حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہے ہیں کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آنے والے وقت میں میں ڈیل پروجیکٹر کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ کس ٹکنالوجی بھی کام کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ سب دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آنے والے وقت میں مزید ٹکنالوجی کے حوالے سے ہم بات کریں گے آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ